دجال کہاں سے ظاہر ہوگا اور یہ کون ہے آئیے گیا ہے کہ ایک کاہن تھا شق اس شق اولاد میں سے یہ ہوگا کاہن کے اوپر ایک جن نہیں عاشق ہوگئی تھی تو اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا جو دجال کہلائے گا اور دجال کا معاملہ شروع میں تو اس کا حلیہ کچھ اور ہوگا اور شروع میں تو وہ بہت نیک صالح ہوگا وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا پھر وہ بعد میں جب مشہور ہو جائے گا تو پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس پھر لوگ اس سے جو سمجھ دار لوگوں گے اس سے پیچھے بھاگیں گے اس سے دور اٹیں گے پھر اس کے بعد وہ خدای کا دعویٰ کر دے گا جب خدای کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بگاڑ دے گا آنکھ بلکل سپاٹ ہو جائے گی اور دوسری آنکھ میں بھی اس کے ایک دانہ پیدا ہو جائے گا تو وہ بنیائیتی بدنما ہوگا اس کے آنکھ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کی آنکھ بلکل اوپر کی طرف رکھے ہوئے جیسے ڈیلہ بار نکلا ہوتا ہے سارے زمین کے شیعاتین اس کے ساتھ مل جائیں گے تقریباً چالیس سال زمین پہ گزارے گا وہ دجال اس کے لئے کہا حدیث شریف آئے کہ اس کا ایک دن پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن اس کا ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن اس کا ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی ایام اس کے عام ایام کی طرح یعنی چوبیس گھنٹوں کے ہوں گے یہ بہت بڑا شعب میں باز ہوگا اور اس کے پاس جادو کے بڑے کرشمیں ہوں گے لوگ جھوک در جھوک اس کے ساتھ لگ جائیں گے اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں مجھ پر ایمان لے کر آؤ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک باغ ہوگی جسے وہ جنت کہے گا اور ایک آگ ہوگی جسے وہ جہنم کہے گا اس کے بارے فرمائے کہ جو اس پر ایمان لے کر آئے گا تو اسے وہ اپنی جنت میں ڈال دے گا حالانکہ وہ جنت نہیں ہے وہ اصل میں آگ ہے جہنم کی صفت رکھتی ہوگی اصل جہنم تو نہیں ہے اصل جنت ہے لیکن اس میں جنت کی جہنم کی صفت ہوگی اور جو اس پر ایمان لانے سے انکار کرے گا اس کو وہ اپنے جہنم میں ڈال دے گا اور حقیقتاً وہ اس کی وہ مومن کے لئے جنت ثابت ہوگی وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جب لوگ دجال کے بارے میں جو سورہ کحف کے تلاوت کرتا ہے خاص طور پر اس کی شروع کی دس آیتیں یاد رکھتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تلو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا گاؤں دیاتوں کے لوگ وہ جوگ در جوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے کیونکہ بڑے وہ کام دکھا رہا ہوگا بڑے معاملات دکھا رہا ہوگا مریضوں کو صحیح کر رہا ہوگا مردوں کو زندہ کر رہا ہوگا یہاں تک کہ وہ لوگوں سے کہے گا کہ مجھ پہ ایمان لے کر آؤ میں تمہارا رب ہوں تمہارے ماں باپ مر گئے میں تمہیں زندہ کروں ہاں تمہارے لئے اور پھر جو لوگ کہیں گے ٹھیک ہی زندہ کر کے دکھاؤ تو وہ پھر اپنے شیعتین کو کہہ دے گا تو وہ شیعتین اس کے ماں باپ کے روپ میں ظاہر ہو جائیں گے ان سے باچت کریں گے تو لوگ بولیں گے تو رب ہے تب ہی تو یہ کام کر رہا ہے تب ہی تو لوگوں کو مردوں کو زندہ کر رہا ہے دیاتی لوگ جو اکثر کم علم ہوتے ہیں دین کی تعلیمات نہیں رکھتے وہ اکثر اس پہ ایمان لے آئیں گے دجال یہ سارے کے سارے کام کر رہا ہوگا اور لوگوں کو کہہ رہا ہوگا کہ تمہارا خدا ہوں مجبور کر رہا ہوگا اس کے ساتھ اچھا جس ٹم وہ ظاہر ہوگا اس وقت قہد کا زمانہ ہوگا دو سال تک کامل قہد پڑا ہوا ہوگا لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سمان نہیں ہوگا تو اس کے پاس بڑے بڑے زخیروں ہوں گے جو اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے اس کے بارے میں آتا ہے اس کی آنکھیں سوتی ہیں مگر اس کا دل جاگتا ہے یعنی اس پر ہر وقت شیعتین اس کو علام کرتے رہتے ہیں شیطانی علام کرتے رہتے ہیں تو یہ شخص سمندر کے اندر داخل ہوگا تو سمندر کا پانی اس کے گھٹنوں گھٹنوں تک آئے گا اس کے پاس حدیث شریف میں جو آیا کہ ایک گدہ ہوگا لیکن اس کے گدے کی جو دونوں یعنی اس کی مصابت بہت بڑی ہوگی تو ممکن ہے کہ گدے سے اشارہ کیا ہیلیکاپٹر کی طرف جس کے دریوں میں سفر کرے گا اور دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ مختلف علاقوں میں جائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا تو بیرہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے فتنے سے بچائے اسی طرح یہ لوگوں کے اندر مجمع لگائے گا اور جو اس کے مجمع میں آئے گا تو وہ اس کے اوپر آکے ایمان لے آئے گا اس لئے بزرگانہ دین فرماتے ہیں جہاں پہ رشت لگا ہوا ہو تو وہاں پر نہ جائے جائے ایک واقعہ یہ بھی اس کا آیا ایک مقام پر یہ ایک نوجوان سے کہے گا کہ مجھ پہ ایمان لیا میں ترہا رب ہوں لیکن وہ نوجوان منع کر دے گا کہ نہیں میرا رب اللہ ہے تو وہ اپنے لوگوں سے کہے گا کہ اس کو اٹھا کے میدان میں پھینکو اور اس کے سر کو توڑو اور اس کے بعد جو ہے پھر کہے گا کہ مان لو مجھے اپنا رب تو وہ نوجوان کہے گا نہیں میں تمہیں نہیں مانتا اپنا رب میرا رب تو اللہ تعالی ہے اس نوجوان کے دو ٹکڑے کر دے گا جسم کے اوپر سے تلوار چلا کے اور پھر دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں آئے گا جائے گا چل کے دکھائے گا اور لوگوں کو بتائے گا دیکھو میں اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں وہ دوبارہ زندہ کر دے گا وہ نوجوان اٹھ کے بیٹھے گا تو اس سے کہے گا اب تو مانتے ہو میں تمہارا رب ہوں تو وہ نوجوان کہے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا وہ نوجوان کہے گا ابھی کسی کا کچھ نہیں بگار سکتا اس کے بعد پھر وہی عرکت نہیں کر سکے گا اس قسم کے وہ سارے کے سارے کام کر رہا ہوگا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دمشق میں ہوں گے اور وہاں کی جامعہ مسجد عموی میں ہوں گے اور آپ ما شاء اللہ حکومت فرما رہے ہوں گے عدل و انصاف فرما رہے ہوں گے لوگوں کے اندر عدل قائم کر رہے ہوں گے نبی علیہ السلام کے سنت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں گے بدتوں کو ختم کر رہے ہوں گے اسی دوران میں اطلاع ملے گی کہ دجال جو ہے مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والا ہے تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نادل فرمائے گا اور مسلم شریف کی روایت میں اس کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو آپ نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوگا یعنی پیلے رنگ کا لباس اور آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ آپ کے دونوں بازو دو فرشتوں کے کاندھوں پہ ہوں گے اور فرشتے آپ کو لے کر جامعہ مسجد انوی ہے اس کا ایک منارہ ہے سفید منارہ اس پر آپ نزول فرمائیں گے وہ سفید منارہ لوگ اکثر جا کے دیکھتے بھی ہیں آج کل تو اس کے اوپر الیکٹرک وائر لگایا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی کھڑا ہو کے وہاں پہ دعویٰ نہ کر دے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب اس منارے پہ اتریں گے تو وہ فجر کا وقت ہوگا اور فجر کے ٹائم جو ہے جب آپ مسجد میں تشریف لائیں گے اقامت کہی جا چکی ہوگی کسی کو ظاہری طور پر معلوم نہیں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائ رہے ہیں جماعت کھڑی وانی ہوگی امام مہدی مسلح پہ ہوں گے لیکن ایسے میں عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلح چھوڑ دیں گے اور پیشے اٹ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے حضور آپ نماز پڑھائیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں آپ نماز پڑھاؤ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی کیا وقت ہوگا کہ جب امام تم میں سے ہوگا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مقتدی ہوں گے ابھی ایک روایت میں آیا کہ جب امام مہدی کو اطلاع ملے گی کہ جنب دجال ابھی آ رہا ہے تو آپ اس وقت دس آدمیوں کو اس کی خبر لانے کے لئے بھیجیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان دس آدمیوں کے نام بھی معلوم ہیں پاپوں کے نام بھی معلوم ہیں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی معلوم ہیں کہ وہ کس رنگ کے گھوڑوں پر سفر کر کے جائیں گے اور اس وقت زمین کے بہترین سوار ہو گئے یہاں پہ نماز آدھا ہوگی دجال کے بارے میں آئے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے مقابلے کے لئے نکلیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ایک خوبی ہوگی کہ جہاں جہاں تک آپ کی سانس کی خوشبو جائے گی دجال اس سے پگلنا شروع ہوگا آپ کی سانس کی خوشبو آپ کی حد نگاہ تک جائے گی اس لشکر سے مقابلہ ہوگا دجال کے لشکر کو قتل کیا جائے گا کیونکہ دجال کے ساتھ یہ اسفہان کا علاقہ ہے ایران میں اس علاقے کے ستر ہزار یہودی ہوں گے تیرہ ہزار عورتے بھی ہوں گے یہ سارا کا سارا لشکر دجال کے ساتھ مل جائے گا اور دجال کے ساتھ مل کے سارے کے سارے کام کر رہے ہوں گے یہودی آج بھی وہاں پہ رہتے ہیں اسرائیلی ان کو بلا رہے ہیں کہ اسرائیل میں آ جاؤ لیکن وہ جانے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ دجال یہاں پہ آئے گا ہمیں اس کے ساتھ ملنا ہے وہ اس کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں مسیح سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ملیں گے بہرحال یہاں تک کہ پھر دجال دم دوا کے بھاگے گا سیدہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ ایک جگہ ہے جس کا نام لدھ ہے اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے اور آپ کو معلوم ہے وہ لدھ کونسا مقام ہے یہ لدھ آج کل یہاں پہ اسرائیل کا ائرپورٹ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں یہ بات بیان فرمائی تھی اس زمانے میں وہ گاؤں تھا جگہ تھی لیکن اس سے لگتا ہے کہ شاید یہ جدید سواری کو یوز کرے گا تو اس کا شاید وہاں پہ کوئی ہیلی کارپٹر یا کوئی ایسی سواری ہوگی جس میں بیٹھ کر وہ بھاگنے کے چکر میں ہوگا لیکن سیدہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں پہ قتل کر دیں گے